اسلام علیکم اسپائرنس سندھ کی فتح نے جنوبی ایشیا پر دہرپا اثرات مرتب کیے سال سو بارہ میں محمد بن قاسم کی ہاتھوں اس سندھ کی فتح جنوبی ایشیا کی تاریخ ایک اہم واقعہ تھا یہ جو فتح تھی یہ نہ صرف سندھ کو تبدیل کرنے کا سبب بنی بلکہ جو اس کی اثرات تھے اس کی اثرات پورے خطے کے اوپر نظر آئے سو ہم دیکھیں گے کہ جو مطلف انوانات کی اثرات ہیں وہ کس طرح سے جنوبی ایشیا کی خطے کے پر رہے سندھ کی فتح کے سو انٹریکشن ٹو دا کنکیسٹم سندھ محمد بن قاسم جو تھے سندھ کے اندر انہوں نے یعنی کہ سال سو بارہ میں انہوں نے حملہ کیا تھا وہ ایک عرب جنرل تھے اور مسلم افاج کی قیادت انہوں نے کی تھی سال سو بارہ میں راجہ دہر کو انہوں نے شکاس دی تھی تو اس فتح کو بارہ سغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جو ہے وہ اس کو اہم قدم سمجھا جاتا ہے میجر فارس ٹیپ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلام کے پھیلاؤ میں سو ریلیجیز ایمپیکٹ اینڈ سپریڈ آف اسلام مذہبی اثرات کیا تھے اور اسلام کا پھیلاؤ کس طرح ہوا سیند میں تو اسلام کا پھیلاؤ سیند کی فتح کے نتیجے میں اسلام بارہ سغیر میں داخل ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سیند اسلامی تعلیم کا مرکز بن گیا اور یہ مذہب ہندوستان کے مزید حصوں میں بھی پھیلا سو جس سے اس خیطے کی ثقافتی اور جو مذہبی یعنی منظر نامہ تھا اس کے اوپر کافی گہرے اثرات مرتب ہوئے اسلام کے کلٹرل ایکسٹینج تو اس کے بعد اس میں جو ثقافتی تبادلہ ہوا یعنی کہ جو عرب کے فاتحین تھے اور مقامی لوگ تھے ان کے درمیان ایک کوپریشن سے ثقافتوں کا ملاب ہوا اور اس کے علاوہ جو اس میں اسلامی روایات تھیں یا نفن تعمیر اور اقدار اور ہندو اور بودھمت روایات کے ساتھ ملنے لگی جسے خطے میں ثقافتی جو لحاظ سے ڈیوازٹری تھی وہ بڑھ گئی اور پولیٹیکل ایمپیکٹ اگر ہم دیکھیں نیو گورنرس موڈل جنہی سیاسی اثرات بھی اس کے رہے جو نئے طرز حکومت کا طارق تھا وہ اس فتح کے بعد اسلامی قانون کے تحت ایک نئے انتظامی نظام کا آغاز ہوا تھا سو سیندھ بکیم اپر ونس انڈر دا امائیہ خلافت انڈ لیٹر ویریس مسلم سے ڈین سٹیز کنٹینیو ٹو رول دا ریجن سیندھ جو تھا وہ اموی خلافت کا ایک صوبہ بن گیا تھا اور بعد میں جو مسلم سلطنے تھی وہ اس خطے کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فاؤنڈیشن فار فیوچر مسلم امپائل مستقبل کے مسلم جو سلطنت تھی اس کی بنیاد کے اس طرح سے رکھے گئے محمد بن قاسم کی فتح نے جو ہے وہ مستقبل کے جو مسلم ہم رہے تھے ان کے لیے راستہ بھی ہموار کیا جیسے کہ حملے ہوئے تھے غزنوی اور غوری اور پھر بلاخر جو دہلی سلطنت ہیں اور مغلی سلطنت ہیں تو انہوں نے صدیہ ہوتا کہ ہندوستانی سیاست کے اوپر غلبہ قائم رکھا تقریبا برسگیر میں ایک ہزار سال سے زیادہ کے عرصے پر جو ہے وہ عرصے سے حکومت کی مسلمانوں نے اور ایکونمک ایمپیکٹ کا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ٹریڈ نیٹورک سو سن انٹیگریشن انٹو دی اسلامی وارڈ براڈ اینٹو آڈر ایکونمک نیٹورک سو دی ریجن بکم حب فار ٹریڈ بیٹوین دی میڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا ان ساؤھ ایشیا جو اقتصادی اثرات رہے اس حملے کے اعتجاتی روابط سینٹرل کا اسلامی دنیا میں شامل ہونا اسے بڑی سطح کے اوپر اقتصادی نیٹورک کا حصہ یعنی بن گیا اور یہ کتاب مشرقی وسطہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کا مرکز بھی بن گیا سو اس سے پھر ایشیا خیالات اور ٹیکنولوجی کا تبادلہ بھی ممکن ہوا اور نیکس ہم ڈسکس کرتے ہیں اگری کلچر ری فارمز کو کہ ذرائع اصلاحات کون کون سی کی گئے مسلم حکمرانوں نے کون سی ذرائع اصلاحات کی تو مسلم حکمرانوں نے سندھ میں آپاشی اور کاشتکار کی جو نئی ٹیکنولوجی تھی یا ٹیکنیکس تھی ان کو متعارف کروایا جسے ذرائع پیداور میں اضافہ ہوا اور معیشت اور عوام کو بھی اسے خائدہ ہوا سو اب ہم جائزہ لیتے ہیں سوشل ایمپیکٹ کا ہارمنیزیشن آف کمیونٹیز سو سماجی جو اس کے اثرات رہے مطلب کمیونٹیز کے مطلب برادریوں کے درمیان ہم آنگی رہی ابتدائی مظاہمت کے باوجود اس فتح نے ہندو بودھ اور مسلم برادریوں کے درمیان ایک کوڈینیشن کا ایک ہم آنگی کا جو ہے وہ محول پیدا گیا سو میری لوکل رولرز وار الالاوڈ ٹو ریٹین پاور اندر اسلامی گورننس لیڈنگ ٹو سٹیبلیٹی حکمرانوں کو بہت سے مقامی حکمرانوں کو اسلامی حکومت کہتا ہے اقتدار میں رہنے کی جازت دی گئے جس سے اس تر کام بھی پیدا ہوا لین ایڈوکیشن اینڈ نولیج سو جو تعلیم اور علم کے لحاظ سے سندھ ایک علمی مرکز بن گیا جہاں کے علماء نے سائنس ریاضی اور عدب میں نمائیہ کے دار ادا کیا اس علمی ترقی نے جنوبی ایشیا کو اسلامی سنری دور سے جوڑنے میں اہم کی دار ادا کیا جو طویل مدتی وراثت تھی سندھ کی فتح نے جنوبی ایشیا کے اوپر لانگ لسٹنگ چھوڑی اس نے اسلام کے پھیلاو نائی سیاسی نظام کو بہتر کرنے میں اقتصادی ترقی اور ایک اثیر اور ثقافتی معاشرے کو جنہیں کہ تشکیل دیا اور ان اثرات نے جنوبی ایشیا کی تعریف اور اس کی سیاست اور ثقافت پر کافی گیرے نکوش چھوڑے جن کے اثرات آج بھی واضح ہیں یہ ہے کہ سانسو بارہ میں سندھ کی فتح کے جو دیر پاسرات تھے وہ نہ صرف سندھ پر بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے اوپر یہ مرتب ہوئے تھے سو یہ فتح اسلام کو پھیلاو میں اور اس کے علاوہ اسلام کو پھیلاو کے علاوہ نائی سیاسی نظام کو بہتر کرنے میں اقتصادی ترقی اور ایک کثیر اور ثقافتی معاشرے کو تشکیل دینے میں اس نے بہت اہم کی دار ادا کیا پھر جس سے جنوبی ایشیا کی ان کی تاریخ پر ایک مستقل اس نے اثر چھوڑا سو نیکس ہمرا کوسٹین ہے بریفلی ایکسپلین ڈا میریٹس ڈی میریٹس اف پرائس کنٹرول پالیسی آف علاوہ دین خیل جی کے جو پاکیمٹو کو کنٹرول کرنے کی پالیسیاں تھی وہ کیا تھی ان کے فائد کو ہم دیکھیں گے اور ان کے ہم نقصانات کو دیکھیں گے سو پرائس کنٹرول پالیسی آف علاوہ دین خیل جی میریٹس بلند حوصلہ تھا جو اس کے علاوہ اصلاحات کے لیے وہ مشہور تھے جن میں کمٹو کو کنٹرول کرنے کی پالیسی بھی شامل ہے تو اس پالیس کی مقصد کیا تھا کہ جنگوں اور اقتصادی مشکلات کے دوران کمٹو کو بہتر کیا جائے منظم کیا جائے اور معیشت کو مستحق کم کیا جائے اس پالیسی کے مصبت اور منفی اثرات دونوں دیکھتے ہیں میریٹس آف دا پرائس کنٹرول پالیسی سب سے پہلے ہے پروٹیکشن آف دا یعنی قیمت کنٹرول کے جو پالیسی تھی اس کی کیا ففائد ہوئے تو عام لوگوں کا تحفظ کیا گیا علاوہ دین کی پالیسی کا مقصد کیا تھا کہ جو تاجر تھے اور صداگر تھے ان کے ہاتھوں عام لوگوں کے استصال کو روکا جائے سو جو انعاج کپڑا اور گھوڑے جیسی ضروری اشیاء ہیں تو ان کی قیمتوں کو مقرر کر کے انہوں نے ان چیزوں کو عام عوام کی پہنچ میں رکھا دوسرا ایس کا فائدہ تھا کہ زخیرہ اندوزی کی روک تھام کی گئی تو زخیرہ اندوزی کی روک تھام اور مصنوع قیلہ سے بچنے کے لئے علاوہ دین نے زخیرہ اندوزی پر سخت ببندیاں آئی تھی اور تاجروں کو کمٹو میں جو ہے وہ ردو بدل کرنے میں جو آپ مطلب جو مال زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی تو جس سے ضرور یہ شرح کہ مسلسل دستیابی کو یقینی بنایا گیا تھا عام لوگوں کے لئے اور اس کے علاوہ معاشی استعقام آیا ان کی اس پالیسی کی وجہ سے مقررہ جو قیمتیں تھیں اس نے جنگ اور قہد کے دوروں میں بھی معاشی استعقام کو برکرہ رکھنے میں مدد کی اور سلطان سرکاری جو گودام تھے مطلب جو گلے کے زخیرے تھے وہ قائم کیا اور جو اناج کو مقررہ قیمت پر خریدتی تھے اور قیلت کے جو وقت ہوتا تھا قیلت کے اوقات میں وہ مناسب قیمت کے اوپر ان کو فروخت آتے تھے اب اس کے علاوہ اس پالیسی کا فائدہ تھا کہ حکومتی عامدنی میں اضافہ ہوا یعنی حکومتی عامدنی میں اضافہ اشیاء کی مقرر قیمتیں خاصت پر جو جنگی سازو سمان کی ریاست کی خزانے پر اس نے بوجھ کو کام کیا سو جس سے علاو دین اپنی فوجی جو کمپینز تھی ان کو عوام پر زیادہ ٹیکس آئیٹ کے بغیر محسط طریقے سے مالی قیمتوں کو فرام کر سکے سو اب علاو دین خیل جی نے جو پالیسی بنائی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی اس کے منفی اور مصبت دونوں اثرات تھے سو مصبت اثرات تھا ہم نے ڈسکس کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کے کیا ڈی میرٹس ہیں کیا نقصانات ہوئے سٹریکٹ انفارسمنٹ ان ہارچ پانیسمنٹ سو سخت نفاز کیا گیا اور سخت سزائیں مقرر کی گئی تھی قیمت کنٹرول پالیسی کو سخت اقدامات کے ذریعے جو تھا کہ نفذ کیا گیا تھا تو جو تاجر اور جو تاجر تھے وہ جو قوائد کے خلاف برزی کرتے تھے تو انہیں بھاری جرمانے کیا جاتے تھے اور قید جیسے سخت سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا پھر اس سے تاجروں میں خوف بھی پیدا ہوا اور ان کے درمیان بیت مینانی بھی پیدا ہوئی اور دوسرا اس کا نقصان کیا تھا دسروپشن آف دا فری مارکیٹ یعنی ازاد منڈی میں رکاوٹ ڈالی اس پالیسی نے اس پالیسی نے ازاد منڈی کے جو قدرتی عمل تھا نیچرل فنکشننگ تھی اس کو محدود کر دیا اور جو تاجر تھے اور پیدا وارت نے پیدا وارت کرنے والے جو بھی منڈی میں زیادہ اشیاء لانے جب نئی جو بھی انویٹ انویشنز تھی ان کو ترقیب دینے کے ترقیب ان کو نہیں ملتی تھی کہ وہ کس طرح سے ان کو منڈی تک لائیں کیونکہ منافع پر حکومت حکومت کی سخت گریفت ہوتی تھی سو ڈیفیکلٹی ان ایمپلیمنٹیشنز مینٹیننگ فائس کنٹرولز اس کے علاوہ اس پالیسی کا جو نقصان تھا وہ تھا کہ نفاذ میں مشکلات آئیں کہ اتنی وسیع سلطنت میں قیمتوں کو کنٹرول رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج جو ثابت ہوا گورنمنٹ کے لیے سرکاری اہلکاروں میں کرپشن سمگلنگ بلیک مارکی کے سرگرمیوں نے اس پالیسی کی جو محصر عملداری تھی اس کو متاثر کیا سو نیگٹیو ایمپیکٹ آن ٹریڈ اس پالیسی کا تجارت پر بھی منفی اثرات ہوا کہ کم تک جو کنٹرول کرنے نے تاجروں کو بڑے عرصے تک توبیل فاصلے کی تجارت میں حصہ لینے سے روک دیا یعنی کہ وہ دور تو تاکہ تجارت نہیں کر سکتے تھے دور دراز کی جو علاقے تھے جو اس سے پہلے سلطنت میں خوشحالی کا باعث بھی بنے تھے سو اس کے نتیجے میں تجارتی سرگرمی میں کمی آئی اور بڑی مدت میں جو ہے وہ معیشت کو نقصان بھی پہنچا سو راؤ دین نفیل جی کی قیمت کنٹرول پالیسی نے ان کے دور حکومت میں عام لوگوں کے تحفظ اور معاشر استقام کو یقینی بنایا سو اٹھ سگنفیکنڈ ڈاؤن سائیڈز لیکن اس کے بڑے نقصانات بھی سامنے آئے ازاد منڈی کے طریقوں کو دبانے اور اس کے علاوہ جو سخت نفاظ کے طریقے نے انہوں نے تاجروں میں عدم اتمنان پیدت کی آخر تاجر پالیسی طویل مدت میں قائم رکھنا مشکل ثابت ہوئی سو نیکس مرا کوسٹن ہے کہ لیٹر موغلز وار رسپونسی بل فار دیکلائن اف موغل امپائر ڈسکس ان ڈیٹیل کے بعد کے جو موغل سلطنت میں موغل سلطنت کے زوال میں حکمرانوں کا کیا کردار رہا تو موغل جو سلطنت تھی جس نے اکبر جیسے جو حکمران تھے ان کے تحت عروج حاصل کیا تھا تو جو اورنگ زیب نہ تھے اورنگ زیب کے دور کے بعد یہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی دن لیٹر موغل امپیررز ہو کیم آفٹر ہیم لیڈ سکنیفیکنڈ رول ان امپائر ڈاؤن فال اور اس کے بعد اورنگ زیب کے بعد آنے والے موغل حکمرانوں نے سلطنت کے زوال میں اہم کی دار ادا کیا اب ان کی وجہات کیا تھی موغل سلطنت کے زوال پذیری کی تو بیک لیڈرشپ ایک بہت بڑی وجہ تھی کمزور قیادت تھی نائل حکمران اور اس کے علاوہ اورنگ زیب کی وفات کے بعد سلطنت کو ایک کے بعد ایک کمزور اور نائل حکمران ملے بہادر شاہ اول اور محمد شاہ جیسے بادشاہ اپنے جو ان کے پیش رہو تھے ان کی طرح سیاست اور فوجی جو کمپینس تھی ان سے محروم تھے وہ اشرافیہ کو کنٹرول کرنے یا پھر داخلی تنازات کو رکنے بھی بھی ناکام رہی تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی موغل سلطنت کی زوال زوال کے اندر اور ایک اور وجہ تھی کہ جانشینی کے مسائل تھے شہزادوں کے درمیان تو مسلسل اقتدار کی کش مکش نے ادھا مستقام کو بھی جنم دیا اور قیادت میں بار بار تبدیلیاں آئیں اور اس تبدیلیوں نے مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا جس سے پھر جمولیہ ریاستی اس کی طاقت کمزور ہو گئی اور علاقائی طاقتوں کو بھرنے کا بھی اس کے دوران محقہ ملا سو رائز آف نوبلیٹی اینڈ فیکشنلیزم اشرافیہ کروج اور گروہ کش مکش پاورفل نوبلز تو جو بہت اثر افراد تھے یعنی عمرہ تو بعد کیا مغل حکمران اپنے عمرہ پر یعنی منحصر ہو گئے تھے دیپینڈنٹ ہو گئے تھے تو اس سے دربار میں طاقتور گروہوں کا اروج ہوا جہاں عمرہ اقتدار اور انفرونس کے لیے مقابلہ کرتے ہیں سو بادشاہ جو تھا وہ ایک سرے کٹ پھتنی بن جاتا تھا جسے سب سے زیادہ مضبوط گروہ کنٹرول کرتا تھا پھر فیکشنل کنفلیکٹس ایک اور وجہ تھی گروہی تصادم جو تھا وہ عمرہ جو عمرہ سلطنت تھی ان کے درمیان اتحاد کی کمی اور مسلسل اندرونی کش مکش نے سلطنت کو اندر سے کمزور کر دیا تو اس تقسیم نے جو مقامی گورنر سے اور الگائی رہنما تھے ان کو خودمختاری کا اعلان کرنے کا موقع دیا اس کے نتیجے میں سلطنت بھی ٹوٹ پوٹ پر شکار ہو گئی اب مغل سلطنت کے زوال پذیر ہونے کی ایک اور وجہ ہے ایک آن میں دیکھ لائیں معاشی زوال تو مس منیجمنٹ آفیننس مالیات کی بات انتظامی تھی بات کہ مغل حکمانہ سلطنت کی مالیات کو صحیح طریقے سے درست طریقے سے منظم کرنے میں ناکام رہے اور ایش و عشرت میں وہ پڑ گئے تھے شاہانہ ترزیزن کی پر جو ہے وہ گزارنے لگے تھے بیج آخراجات کرتے تھے شاہی خزانی کو انہوں نے خالی کر دیا تو پھر ٹیکسوں کی مصر وصول میں ناکامی نے سلطنت کی معاشی جو بنیادے تھے اس کو کمزور کر دیا دین ڈیکلائن اینڈ ٹریڈ انٹرنلس انٹیبیلٹی انڈا رائز اپ ڈائیجنل پاور ڈیس رپٹی ٹریڈ اس ٹریڈ ڈیکلائن ڈا امپائر ایکانومیٹ ریسوسن شرین لیوینگ دا سٹیٹ آنیبل تو فانڈ اس ملکری اور مینٹین سو تجارت میں کمی ایک اور وجہ تھی معاشی طور پر بھی زوال پذیر ہونے کی ادا میں اس کا کام پیدا ہوا علاقائی طاقتوں کی روج ہوا جس کی وجہ سے ان کی تجارت متاثر ہو گئی اور تجارت میں کمی کے باعث سلطنت کے معاشی وسائل سوکر گئے سو جن سے حکومت کے لیے فوج کی معلوم داد کرنا اور دور دراز علاقوں پر کنٹرول پر قرار رکھنا مشکل ہو گیا تو خود مختار ریاسنوں کا جو یعنی کہ ان کا عروج تھا جو ظہور تھا تو بعد کے مغل حکمدانوں کے دور میں جو اس کے اندر مرہٹے راجپود سیکھ اور بنگال اہد کے نواب جیسے علاقے بھی اس کے اندر شامل تھے تو اس طرح کے علاقے رونما جو علاقے کے رونما تھے وہ زیادہ خود مختار بن گئے اور جو مغل ایمپیررز تھے مغل بادشاہ تھے ان علاقوں پر اپنا قردار قائم رکھنے میں وہ ناکام رہی ہے جس کے نتیجے میں سلطنت کا جو زوال تھا وہ شروع ہو گیا بغافتوں کو دبانے میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا سلطنت کے بادشاہوں کو تو حکمران جو تھے وہ بغافتوں کو موثر طریقے سے دبانے میں ناکام رہے اور اس کے علاوہ جو جاتوں اور روحلوں جیسے گروہ تھے ان کی بغافتوں نے مرکزی صدار کو مزید کمزور کر دیا سو اس سے پھر سلطنت کو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی خطرات کے لئے بھی غیر میں خوز کر دیا غیر ملکی حملے ہوئے نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کی حملے کے بعد مغل حکمران سلطنت کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے میں بھی ناکام رہے سیونٹین تھڈی نائن میں نادر شاہ اور ایٹین سنچری کے واسط میں احمد شاہ عبدالی کے حملوں نے سلطنت کو نزید بری طرح نقصان پہنچایا جسے سلطنت میں بڑی صدق تباہی بھی اور دولت کا بھی نقصان ہوا تو کمزور فوج مغل فوج جو کبھی نقابل تسخیر تھی بات کے حکمانوں کے دور میں خیر محصر بھی ہو گئی اور بعد انتظامی کا شکار بھی ہو گئی سو اس کے نتیجے میں حملے ہوئے علاقائی طاقتیں مغل اقتدار کو چیلنج کرنے لگی اور مغلوں کو کمزور مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا سو یہ تمام فیکٹر سے جس کی وجہ سے جو مغل امپائر تھی وہ زوال کا شکار ہو گئی تھی تو مغل سلطنت کے زوال کی بڑی وجہ بعد کے مغل حکمانوں کی ناکامیات تھی ان کی کمزور قیادت تھی بعض امرہ پر انصار تھا معاشی بعد انتظامی تھی علاقائی طاقتوں پر کنٹرول کی ناکامی اور غیر ملک کی حملوں سے دفاع میں ناکامی سلطنت کے زوال میں بنیادی یہ فیکٹرز تھے اس کے فیلیر میں سو بعد کے مغل اپنے پیشنیوں کو قائم کر دا ان کی جو ویدت تھی یا طاقت تھی اس کو پر رکھا رکھنے میں ناکام رہے تھے جس کی وجہ سے مغل یا سلطنت براہ ختم ہو گئے سو نیکسٹ ہمرا قویسٹن ہے ایکزیمن علی گاڑ مومنٹ انڈا سرویسیز رینڈرڈ با سید احمد خان to uplift the education services for the awakening of muslim of subcontinent علی گاڑ تحریک کا جائزہ لیں اور سر سید احمد خان کی برسگیر کے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے تعلیم خدمات کے فروغ میں انجام دی گئے خدمات کی وضاحت کریں The علی گاڑ مومنٹ and the contributions of سر سید احمد خان علی گاڑ مومنٹ was a significant educational and social reform movement in British India initiated by سر سید احمد خان in the late 19th century So its primary goal was to uplift the muslim community through modern education and awareness علی گاڑ تحریک جو تھی وہ برطانویں ہندوستان میں 19th century کے آخر میں سر سید احمد خان کے ذریعے شروع کی گئی تھی اور ایک تعلیمی اور سماجی صلاحات یہ تحریک تھی اور اس کا بنائیدی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جادید تعلیم دی جائے اور شعور کے ذریعے ترقی دی جائے So تحریک اور سر سید احمد خان کی خدمات کو ہم دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ آف دالی گاڑ مومنٹ علی گاڑ تحریک کا پسے منظر کیا تھا کہ 1857 کی جنگ ازادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں مسلم قوم کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اور مسلمان معاشی طور پر بسماندہ ہو گئے تھے اور انگریزوں کی نظروں میں شک کی نکال سے بھی ان کو دیکھا جاتا تھا تو سر سید احمد خان نے اس بات کو محسوس کیا کہ مسلمانوں کی ترقی اور نائے حالات میں خود کو اڈھالنے کے لئے جدید تعلیم کی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے سو علی گاڑ مومنٹ جو چلائی گئی اس کے اوبجیکٹنز کیا تھے پرموشن آف دا موڈرن ایڈوکیشن ریفارم آف دا مسلم سوسائیٹی علی گاڑ تحریک کے مقاصد تھے کہ جدید تعلیم کا فروغ دیا جائے علی گاڑ تحریک کا بنیادی مقصد تھا مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا سائنس ٹکنالوجی اور مغربی جو علوم تھے اس کی طرف راغب کرنا جبکہ ان کی اسلامی شناس کو برقرار بھی رکھا جائے پھر ریفارم آف مسلم سوسائیٹی مسلم معاشرے کی اصلاح سرسید احمد نے مسلم معاشرے کو فرسودہ روایات اور سپرسٹیشن اور تبدیلی کی مذہمات کے خلاف جد و جہد کرنے کا عظم کیا اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشراتی سیاسی اقتصادی طور پر ترقی دی جائے اور تعلیم جافتہ ہو کر معاشرے میں وہ فعال کی دار ادا کریں سرسید احمد خان کی کنٹیبیوشنز دیکھیں سرسید احمد خان کی کیا خدمات تھی تعلیم اداروں کا قیام سرسید احمد خان کی سب سے بڑی جو تھی خدمت تھی ایٹین سیونٹی فائیو میں انہوں نے علی گارڈ میں محمتان انگلو اورینٹل کالیج کا قیام کیا تھا اور جو بعد میں علی گارڈ مسلم جنوستی بنی تھی اور یہ ادارہ مسلمانوں کو جدید تعلیم دیتا تھا اور ساتھ اسلامی تعلیمات کی بھی تعلیم دیتا تھا انگریزی تعلیم کی وقالت نے سرسید کی انگریزی سیکھنے کی اہمیات کے اوپر زور دیا کیونکہ انگریزی برطانوی ہندوستان میں ترقی اور انتظامیہ کی زبان سمجھے جاتی تھی تو ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان دوسرے طبقات کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں جب وہ انگریزی زبان اور مغربی علوم میں مہارت حاصل کریں گے سائنٹ فک سوسائیٹی آف علی گارڈ سائنٹ فک سوسائیٹی آف علی گارڈ بنی ایٹین سیسٹی فور میں سید احمد نے علی گارڈ میں سائنٹ فک سوسائیٹی قائم کی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مغربی علوم کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ اقدام مسلمان کو جدید علم سے آشنا کرنے کے لئے بہت امن تھا سوشل اینڈ پولیٹیکل آویرنیس اس کے علاوہ جو سماجی اور سیاسی شعور تھا مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو خلاف تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی سے سید احمد نے پرطانی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور ان کو یہ ماننا تھا کہ باہمی سمجھ اور تامن سے مسلمان اپنی کھوئی ہوئے حصیت دوبارہ حاصل کا سکتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر زور دیا کہ وہ برطانی حکومت سے وفاداری برکار رکھیں اور حکومت سے تصادم میں نہ آئے پرموشن آف ریشنلیزم سسید انکریج کریٹیکل تھنکین اور ریشنلیزم تو اقلیت بسندی کا جو فروغ تاصل سید انہوں نے تنقیدی سوچ اور اقلیت بسندی کی حصلا فضائی کی ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کی تشریح جدید علم اور عقل کی روشنے میں کرنی چاہیے اور پرانے رسومات کی سختی سے پیروی سے بریز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب علیکڑ مومنٹ کے کیا امپیکٹ پڑے مسلم سوسائٹی کے اوپر علیکڑ تحریک کے اثرات کیا تھے کہ مسلم معاشرے کی ترقی علیکڑ تحریک نے مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت کا شعور پیدا کیا اور اس نے ہندوستان میں مسلم معاشرے کی جدیدیاں کی بنیاد رکھی اور انہیں ملک اتصادی اور سیاسی میدان میں شامل ہونے کے قابل بنایا تو یہ اس کا پوزیٹیو امپیکٹ تھا دوسرا علیکڑ تحریک کے جو فائدہ ہوا مسلمانوں کو اس تحریک سے نسلوں کے لئے تحریک کیا جو تحریک تھی مستقبن مسلم معنماؤں اور دانشوروں کے لئے ایک تحریک بن گئی تھی جن میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی بھی شامل تھے اور علیکڑ تحریک کے تعلیمی اصلاحات نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں بہت اہم کی طاقتہ کیا جو آخرگار پاکستان کی قیام کی بھی وجہ بنا سو علیکڑ مومنٹ جو تھی اس میں جس کی قیادت سا سید احمد خان نے کی تو وہ بڑے سگید کہ مسلمانوں کے لئے تبدیلی لانے والی قوت تھی اور جدید تعلیم کو فروغ دے کر سماجی جو ری فارمز تھی سوشل ری فارمز ان کی حمایت کر کے بطانی حکومت کے ساتھ کر کے سرسی احمد مسلم قوم کے شعور اور ترقی میں بہت اہم کی دار ادا کیا سو ان کی جو کنٹیبیوشنز ہیں وہ آج بھی مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی کھنوالے سے جات رکھتی جاتی ہیں قرار دادے لہور انیسو چالیس برسہیر کی تاریخ میں ایک نکتہ آغاز تھا اپنی رائے پیش کریں اور تاریخ حقائقی بنیاد پر اپنے ڈلائل کی تائید کریں سو لہور ریزولیشنز نائیٹین فورٹی اٹرننگ پوائنٹ انہیسٹری آف دا سب کونٹینٹ لہور ریزولیشنز پاسڈ قرار دادے لہور جو تھی وہ ایک اہم موڈ تھی پرسگیر کی تاریخ میں اور تیس مارچ انیسو چالیس قرار دادے لہور جو تھی یہ منظور کی جانے والی قرار داد تھی یہ لہور کو برسویر کی تاریخ میں ایک اہم موڈ سمجھا جاتا ہے موڈ سمجھا جاتا ہے قرار دادے لہور کو یہ قرار داد پاکستان کے قیام کی بنیاد بھی بنی اور برطانوی ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو بھی تبدیل کر دیا سو بیک گراؤنڈ آف دا لہور ریزولیشن سٹرگل پار مسلم ایڈنٹیٹی مسلم شناعت کی جد و جہد جو تھی وہ برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کو توویل عرصے سے آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا کانگریس کی متحدہ ہندوستان کے سوچ میں اپنے نمائن کی نہ ہونے کا احساس تھا سو ہندو مسلم اقتلاف میں اضافہ اور مسلم حقوق کے تحفظ کی پہلے کی کوششوں جیسے کہ ہوئی تھی نینٹین سکسٹین میں کالکنو پیک اور نینٹین ٹوئنٹی ایٹ کی نیرو ریپورٹ کی ناکامی نے مسلم رہنموں کو کنونس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ حل کی ضرورت ہے The rise of the two nations theory The idea that humans and muslims were two distinct nations with separate religions, cultures and traditions gained popularity during this time Leaders like Muhammad Ali Jina emphasized that muslims could not live under a hindu majority rule and needed their own nations to preserve their rights and identity دو قومی نظریہ کا عروج اس وقت کے دوران یہ نظریہ مقبول ہوا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جن کا مذہب ثقافت اور روایات ایک دوسرے سے مختلف ہیں Muhammad Ali Jina جیسے رہنماؤں نے اس بات پر دور دیا کہ مسلمان ہندو اکسریت کے تحت نہیں رہ سکتے اور انہیں اپنے حقوق اور سنات کے تحفظ کیلئے اپنی الگ جو ہے وہ قوم کی ضرورت ہے لہور ریزولیشنز کے ہم دسکس کرتے ہیں کہ کی فیجرز کیا تھے کون سے اہم خصوصیات تھیں اس قرارداد پر سب سے اہم بات جو تھی کہ علیہ در ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا اس قرارداد میں تو اس قرارداد میں واضح طور پر پاکستان کے قیام کا مطالبہ جو ہے کیا گیا لیکن یہ مطالبہ کیا گیا کہ شمال مغربی اور مشرق اندوستان کے جیلغرافی طور پر متصل مسلم اقصریت علاقے جو گروپ ان کو کار کے ازاد ریاستے بنائی جائیں یعنی اس کے اندر جو قرارداد در رہور تھی واضح طور پر پاکستان کے قیام کا مطالبہ تو نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ کہا گیا تھا کہ جو مشرق اندوستان ہے اس کے جیلغرافی طور پر جو یعنی مسلم اقصریت علاقے ہیں ان کو گروپ کر کے ازاد ریاستے بنائی جائیں سو اس میں جو یہ پہلی بات تھا کہ مسلمانوں کے لئے اپنی سیاسی سرزمین کی ضرورت کا واضح طور پر اظہار کیا گیا تھا اور اس کے بعد خودمختاری اور اقتدار اعلیٰ جو تھا اس قرارداد میں اس بات کے پر بھی زور دیا گیا تھا کہ یہ نئی مسلم مقصریتی ریاستے خودمختار ہوں گی اور ازاد ہوں گی اور کسی بھی دوسری جماعت حکومت کے تسلط میں نہیں آئیں گی اور یہ کانگریس کے متحدہ ازاد ہندوستان کے تصور کو برہتراست مسترد کرنے کا عظم تھا سو امپیکٹ اب لہور ریزولیشنز اب لہور ریزولیشنز کے کیا اثرات ہوئے کلیر بریک پرام کانگریس کانگریس سے واضح علیت کی ہو گئی تھی مسلمانوں کی قرارداد لہور نے مسلم سیاست میں ایک فیس لگون تبدیلی کی نشانتائی بھی کی تھی تو پھر اس کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ مسلمان اب متحدہ ہندوستان کے اندر سمجھوتا نہیں کریں گے سو علیتہ مسلم ریاستوں کے مطالبے نے آل انڈیا جو کانگریس کے متحدہ اور سیکلر ہندوستان کے تصور سے مکمل الہرگی کا اظہار کیا دن سٹرنگتن آف دا مسلم لیگ امپیکٹ آف ریزولیشنز میں دوسرا امپیکٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ کی مضبوط قرارداد نے مسلم لیگ کو ایک واضح اور ٹھوس مقصد دیا اور ایک ازاد مسلم ریاست کا قیام دیا محمد علی جناہ کی قیادت میں مسلم لیگ جو تھی وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی وسیع حمایت حاصل اس نے کی جس نے اسے مسلم افادات کرمین کی کرنے والی اہم جماعت بنا دیا اب ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا سب کانٹینٹ ہسٹری میں برسگیر کی تاریخ میں ایک اہم مورتہ موبیلیزیشن فار پاکستان پاکستان کے لیے تحریک قرارداد لہور نے ان واقعات کا آغاز کیا جو 1947 نے پاکستان قیام کے باعث بنا تو اس نے مسلم سیاسی خواہشات کے لیے ایک والد ڈریکشن دی اور مسلم عبادی کو ایک ازاد مسلم ریاست کے خیال کے گرد بھی اقرطہ کیا برسگیر کی تقسیم جو تھی اس میں قرارداد کے علیہ در مسلم ریاستوں کے مطالبے نے ازادی کی تحریک کا رخ بدل دیا سو اٹھ میڈ بارڈیشن انوائیٹیبل ایج بیکم سکلیر دیکھ کو ایکزیسنس بیٹوین ہنس مسلم سنگل نیشن واس نو لانگ اپیزیبل اپشن سو کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک ہی قوم پورا منطور پر ساتھ رہنے ممکن نہیں رہا لہور ریزولیشنز نے قرارداد لہور نے بلہ شبہ برسگیر کی یہ تاریخہ اہم موڈ تھی سو اس نے ایک علیدہ مسلم وطن کے مطالبے کو بازابتہ شکل دی اور پاکستان کے قیام کا باعث بنی اور ازادی کی جد و جید کا رخ بھی پتل دیا سو بائی میکن پوریشن اف انڈیا انڈیا اس نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندو کے سیاسی مستویل کو دوبارہ متعین کیا جو قرارداد مقاصد تھے کیا اس نے عینی عمل کو سست کیا یا پاکستان کا پہلا عین بنانے میں مدد گار ثابت ہو تو دیویلوی آپ آرگومن دیویلوی پیشن پاکستان 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 تو دادے مکاصد جو بارہ مارٹ انیسو انچاس کو پاکستان کے دستور ساز آس اسمبلی نے منظور کی تھی ایک ایم جی دست دوی تھی تھی جس میں پاکستان کے مستقبیل کے آئین کے رنما اصولوں کی وضاعت کی اور اس بات پر بحیث جاری ہے کہ یہ قراردار آئینی عمل کو صورت کرنے کا باعث بنی جا ملیسو چھپن میں پاکستان کے پہلے آئین کی تشکیل میں مدد کار ثابت ہوئی سو بیک گراؤنڈ آف دو ابجیکٹیو ریزولیشن فاؤنڈیشنل پرنسپل قراردار مقاسد کا پس منظر کیا تھا بنیادی اصول جو قراردار مقاسد وزیراعظم لیاقہ تلیخ خان نے یہ پیش کی تھی اور اس یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حکمیت صرف اللہ تعالیٰ کیا ہے اور پاکستان کے عوام کے ذریعے اختیار کو اسلامی اصولوں کے حدود میں استعمال کیا جائے گا اور اس میں جمبوریات انسانی حقوق اور اقلیتوں کے اتحفظ پر بھی زور دیا گیا مذہبی اور جمبوری جو نظریہ تھا قراردار کا مقصد کیا تھا کہ اسلامی اصولوں اور جمہوری طرز حکومت کے درمیان توازن کو برقرار رکھا جائے گا یہ ایسے پاکستان کے بنیاد رکھتی تھی جہاں قوانین کی تشکیل میں اسلام کا قیدار ہوگا لیکن شہروں کے بنیادی حقوقت حفظ بھی کیا جائے گا تو اقلیت کو دیکھتے ہیں نظریہ اصول کیا جو اقلیت کا قراردار مقصد نے عمل کو سرک کیا سو ڈیبیٹ اوور اسلام اقلیت سیکلر سٹیٹ اسلامی اور سیکلر ریاست پر بیس سو جو اقلیت مقصد ہے اس نے مختلف سیاسی گروہوں کے درمیان بیس چھیڑ دی کچھ کا محقب تھا کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی ریاست ہونا چاہیے جبکہ دوسرے جو سیکلر جو پوزیشن تھی نوس میں جو سیکلور سیاست دانشاہ ملتے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ریاست کو جدید جمہوری اصولوں کی پیروی کرنے چاہئے اور اس ڈیبیٹ نے آئین پار اتفاق کے راہ تک پہنچنے میں تاخیر پیدا کی سو اس کے علاوہ ہے عمل درامت میں جو ابحام تھے قرارداد کافی وسیع تھی اور اس میں مطلب جو تشریحات تھی ان کی گنجائش تھی اور خاص طور پر اس بات پر کہ اسلامی قانون کس حد تک ریاست امور کو متاثر کرے گا so this ambiguity lead to this agreement in a constitutional assembly making it difficult to quickly finalize a constitution that specified all groups so اسلامی قانون کی حد تک اس کو ریاست امور کو متاثر کرے گا اس کے اوپر بات کی گئی ابحام assembly میں اطلاف کا باعث بنا جس کی وجہ سے ایسا آئین جلدی سے تیار کرنا مشکل ہو گیا جو تمام گروہوں کو مطمئن کھار سکے then did the objective resolutions help in making first constitution کے اقراد مقاصر نے پہلا آئین بنانے میں مدد کی so clear direction for constitution making آئین سازی کے کے لئے جو واضح سمت تھی تو اگر اقراددار نے یہ جو یعنی یہ بحث پیدا کی کہ لیکن اس نے آئین کے لئے ایک واضح خاقہ بھی دیا اس سے اور اس نے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی اور اس کے علاوہ اقلیتوں کے حقوق کا جو تحفظ تھا جیسے رہنم حاصولوں کو بھی مدعین کیا جنہوں نے آئین سازی کے عمل کو صحیح سمت میں لے جانے مدد کی اور اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ اسلامی اقلال کا احترام کیا جائے لیکن موری طرز حکومت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے so foundations for future constitution یہ مستقبل کے آئین کی بنیاد جو تھی اقراددار مقاصر کے بات میں انیس سو اچھپن کے آئین کے جو آئین کا جنگی پرمیبل تھا دیباجہ تھا اس کی حصہ بنایا گیا تھا اور جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کی جو آئینی شاناخت ہے constitutional identity اس کو تشکیل دینے میں اہم کی دار ادا کیا ہے so its inclusion in the constitution is a guiding principle shows that it provides ideological foundation for the country laws and governance structure آئین میں اس کی بطور رہنمہ آسور شامولیت اس بات کیا ریفلیٹ کرتی ہے اس نے ملک کے قوانین اور طرز حکومانی کے لئے نظریاتی بنیاد فرام کی then balancing Islamic and democratic values and compromise between religious and secular forces مذہبی اور سیکلر قوتوں کے درمیان مفامت قرارداد مقاصد نے ان لوگوں کے درمیان پول کا قدار ادا کیا جو اسلامی ریاست چاہتے تھے وہ جو جمہوریت کے حامی تھے so اس نے اللہ کی حکمیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ جمہوری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا اہد کیا یہ مفامت اب الاخر آئین پر اتفاق رائے کے لئے راہ ہمار کرنے میں مددگار ثابت ہوئی then addressing minority rights resolution emphasize on minority rights اقلیتوں کے حقوق کے اوپر زور دیا گیا اس لئے تراداد میں جس نے اگر مسلموں کو یقین دلایا کہ ایک اسلامی جمہوریہ میں بھی ان کی حقوقات حفظ کیا جائے گا so this was essential in creating a more inclusive constitution تو اس نے اس سے پہلے جو اس سے جو یعنی ایک زیادہ جامعہ آئین تیار کرنے کے لئے یہ ضروری تھا پھر جو مخلوق نتائیت قرارداد مقاصل نے پیدا ہونے والے جو پیدا ہونے والی ڈیبیٹس جن کی وجہ سے اینی عمل کو کچھ تاخیر کا شکار کیا لیکن اس نے 1956 میں پاکستان کے پہلے آئین کے لئے نظریاتی بنیاد بھی فرام کی اسلامی پرنسیپل دیموکریٹک ویلیوز اس نے پہلے آئین کے لئے بنیاد فرام کی اس کے لئے اسلامی سورو اور جمہوری اقدار کے درمیان توازن قائم کر کے اس نے ملک کے آئین شراخت کو تشکیل دیا اگر اس سے وقتی طور اطلافات کی وجہ سے عمل میں سوستی آئی لیکن آخر کا یعن ساجی عمل میں رنمائی فرام کرنے میں مہمت ثابت ہو پاکستان میں مارشل اللہ کے نفاظ کی ضیمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان 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 کو 1947 میں ازادی کے بعد سے کئی بار مارشل اللہ کے نفاظ کا سامنا کھنا پڑا جہاں فوجی حکمرانوں نے حکومت پر قبضہ کھا لیا اور سیاسی ادا میں ساکام اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مستحق طرز حکمرانی دینے میں ناکامی کو ان واقعات کا ایک بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے سو کمزور سیاسی قیادت بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی مضبوط جمہوری قیادت کا بھی فقدان تھا ازادی کے بعد ابتدائی سالوں میں پاکستان کی سیاست اکثر تقسیم کا شکار ہی منتشر رہی اور مستحق طرز حکمرانی فرام کرنے میں ناکام رہی تو قیادت قومی مسائل کے اوپر بھی جو نیشنل ایشوز تھے ان پر اتفاق رائے کام کرنے میں ناکام رہی جس کی وجہ سے سیاسی خلاف پیدا ہوا اس کا فائدہ فوج نے اٹھایا پاور سٹرگل امانگ پولیٹیشنز اور اس کے علاوہ سیاست دانوں کے درمیان اقتدار کی جنگ رہی سیاست دانوں کے درمیان جو مسلسل اقتدار کی جنگ تھی اس نے جمہوری عمل کو کمزور کر دیا اور پرسنل جو رابیلریز تھی دشمنی تھی علاقہ مفادات اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اقتدار کی جستجوت اکثر قوم مفادات کے اوپر حاوی رہی جس کے نتیجے مہادہ میں اس کام پیدا ہوا اس کے بعد جمہوریت برکار رکھنے میں پاکستان کو سیاسی جماعت اکثر جو محصر تزہ حکم کرنے میں ناکام رہی جس کی وجہ سے عوام میں محیوسی پیدا ہوئی اور کرپشن بعد انتظام اقتصاد سماجی مسائل کو حل کرنے میں ناکام نے جمہوری نظام کو کمزور کیا جس کے نتیجے میں فوجی مداخلت بعض اوقات اس میں حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا حکومتوں کا بار بار تحلیل ہونا سیاسی ہوتی رہی کبھی غیر جمہوری عمل جمہوری طریقوں سے تو اس سے پھر حکومت میں تسلسل کا فقدان رہا اور جس نے فوجی مداخلت کی راہوار کی کچھ کیسے میں خود سیاسی جماعتوں نے فوجی مداخلت کی دعوت دی اور اسے سیاسی تاتل کے حل کے طور پر دیکھا تشار اور رحمہ نعمان قائم رکھنے میں حکامی نے جنرل عیوب خان کے ذریعے مارش اللہ کے پہلے نفاز کا سبب بنایا پھر جمہوری اداروں کے دفاع کے مضبوط اتحاد بنانے کے بجائے وہ کبھی کبھار فوج حکومتوں کے ساتھ مفہمت کرتی رہی خاص طرح جب اس نے اس کے اپنے مفادات کو فائدہ پہنچ آیا پھر سیاسی باد انتظامی تھی جنہیں کہ فوج کا بڑھتا اثر سوخ تھا بار بار کی سیاسی نکامیوں نے فوج کو مضبوط کرنے کا موقع دیا ہر ماشاء اللہ کے نفاز کے ساتھ فوج کا سیاسی اقتصاد امور اثر بڑھتا گیا جسے سیاسی جماعتوں کا فیصلہ سازی کندر کتار کام ہوتا گیا پھر ایروجن اف ڈیموکریٹک کلچر لیک اپ ڈیموکریٹک لیڈرشی پاکستان پولیٹکل پارٹی بکیم مور فوکس ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک پاکستان پاکستان کمزور سیاسی قیادت اور بار بار ماشاء اللہ کے نفاز پاکستان جمہور اقدار کو کمزور کیا سیاسی جماعت نے زیادہ تر قلیل مدتی فوائد اور بقاپت توجہ دیتی رہی اور ملک کی توویل مدتی ترقی کے لئے کوئی موثر اکمتی اتیار کرنے میں اتیار نہ کر سکیں اتیار کرنے میں ناکام رہیں تو مارشل اللہ کے نفاز کی اصل ذمہ داری فوج حکمران پر آئید ہوتی ہے لیکن سیاسی جماعت نے بھی ایسے حالات پیدا کیے ایسے حالات پیدا کرنے میں ہم کی دار ادا کیا جسے فوجی کب سے ممکن ہو سکے اور کمزور کی عادت داخلی تنازات اور اس کے علاوہ غیر موثر جو حکمران سب ہی سیاسی ادھم استقام کو جنم دیا جس سے فوجی مداخلت کے مواقع پیدا ہو ہے اور اس کوسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن پوش سکتے ہیں